نمسکار ہماری اس خاص پیشکف میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور چچا کریں گے لوگ سبا چناؤف کی مدی پیدیش میں چناؤوی رن لگ بک تیار ہو چکا ہے چوبیس پرتیاشیوں کے نام لوگ سبا چناؤف کے لیے گھوشت کرتی ہیں بی جے پی نے اور وہی اگر ہم رازدانی بوپال کی بات کرتے ہیں رازدانی بوپال سے آلوک شرما بی جے پی کے پرتیاشی گھوشت کیے گا ہے اب آلوک شرما سے کیا ہے لوگوں کی امیدیں اگر وہ جیتے ہیں اور کیا مدد ہیں لوگوں کے اور کیا چاہتے ہیں وہ آنے والے اپنے نئے سانسط سے اس کو لیکن ہم چرچا کریں گے اور چرچا کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں لوگوں کے بیچ اب لوگوں کے بیچ پہنچے ہیں تو لوگوں سے باچیت کریں گے کیا مدد ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں سر بوپال سے ہیں آپ لوگ بھوپال سے لوگ سبھا چناؤف کے لیے آلوک شرما کو پرتیاشی گھوشت کیا ہے بیجے پی دے کیا امید ہے اگلے آنے والے سانسط سے آپ لوگوں کی ہمارا آنے والے سانسط جو آلوک شرما جی ہیں ان سے ہمارا یہی ایکسپیکٹیشن رہے گا کہ وہ بھوپال کو ابھی جیتے نہیں ہیں آلوک شرما لیکن آج آئیں گے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے کہ وہ آئیں گے یہاں سے کیونکہ لوگ سبھا بیدان سبھا میں لوگ سبھا میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ جنتہ جو ہے اس سمیں پورے بیجے پی کے پکش میں ہے جو بیجے پی کے پچھلے نو سالوں میں موڈی جی کے نیترت میں جو کام ہوئے ہیں اس کو لے کے جنتہ یہاں پر چل رہی ہے اور وہ جو کام ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں پورڑ بزواس ہے کہ آنے والے سمیں میں لوگ سبھا چناؤں میں آلوک شرما جی ہمارے ہاتے سانسط ہوں گے اور اس پرگتی کے کارے کی اس سہلی کو اور آگے بڑھاتے لکے جائیں گے کس طریقے سے آپ لوگ آنے والے سمیں میں دیکھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ کو امید ہیں کہ کیا اگلا سانسط بھوپال کے لئے کام کریں بلکل میرا تو یہی ہے پور سمرتھن بھی ہے اور ساتھ میں اوشم بھا بھی وہ سانسط ہوں گے آنے والے سمیں پر امیدیں کیا ہیں کیا کام ابھی کیا جا سکتا ہے بھوپال میں بہت کچھ اثر کام میں تو ایسا ہے بس میرا ایک ہی وہ ہے کہ اس بار ان کا آنے کا ہے اور بھی لوگیں باتشت کریں گے سر کیا لگتا ہے آپ کو بھوپال میں کیا کچھ بچہ ہے ابھی کام کرنے کے لئے بھوپال میں تو اچھا کام چلی رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایڈوکیشن پور کیا کر سکتے ہیں وہ تو موہن جی آئی گا ہے آلوک شرما کا آنا بہت ضروری تھا کیونکہ کیا ہے کہ وہ ایک چھوی والے چہرے ہیں پر ان کو ابھی تک چانس نہیں مل پائے بھوپال سے آلوک شرما کو پرتیاشی گھوچت کیا ہے کیا امیدیں ہیں آپ کو آنے والے نئے سانسط سے جو بھی چنوف جیتے گا کیا کرے بھوپال کے لیے سر بھوپال کے لیے جو بھی کریں وہ لیکن کسانوں کے لیے ضرور کریں کیونکہ اگر 2700 روپے اگر نہیں کھری رہے جائیں گے اس سے کسان سے بہت نقصان ہوگا کیونکہ ابھی تک جو نقصان ہوا ہے کہ یہ غلب ریشٹیورد یہ ہوا کے قارن اس کا معابضہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے بہت زیادہ نراج کی ہے بھوپال کے لیکنیں بھوپال کے لیکنے بھاپ کار لیکن hooks کو بات کریں اور مدعوں کو ہے تو کیا لگتا ہے کیا بھی کیا جانا ضروری ہے بھوپال کے لیکن کو لیکن ابھی بھے میکاس تو رہا ہے ڈیوپال کے لیکنہ اللہ ہے کار لیکن سرکار سے کتنی امید ہیں اس لاب دیں گےوں کا ریٹ مگی ہماری موں کا ریٹ اچھا گوشت کریں ہمیں دھان کا اکتیس سور ریٹ دلوائیں اور گےوں کا ستیس سور ریٹ بھوپال میں بھی کسان ہے اور کسان ہی تو خیر ہمیشہ سے پراتھ مکتا پہ رہا ہے مدہ مدہ پردیش کسان پردان پردیش ہے بھوپال کی چھتے کہ ہم بات کریں تو بھوپال میں سوویدہوں کی بات کی جاتی ہے کسانوں کو دی جانے والی چاہے بجلی ہو پانی ہو اس کو لے کے کا لگتا ہے آپ کو یہ ویباستہ ہیں پوری طرح سے اچھے سے روپلپ کی جارہیں گے کسانوں کو سر یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے چونکہ ہم یہاں سے نہیں ہیں بھوپال سے آپ کو کسانوں کے لیے کتنا کام کیا ہے چاہے بجلی کی بات کر رہے ہیں ویدیوت کی بات کر رہے ہیں ویدیوت تو پرائے پرائے دس گھنٹے کا بنا کے رکھا ہے اس میں جی ہوتا ہے ہاں بہتر کرنے کی تو سکتا ہے اور لوگیں باتجت کریں گے ایک ان سے بھی بات سکتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو آلک شرما کو جہاں پہ پرتیشی گھنٹ کیا ہے بی جی پی نے کتنی امید ہیں آپ کو بھوپال میں کون جیتے گا اور جو بھی جیت کے آتا ہے تو کیا بہتر کریں پبلک کے لیے جو بھی جیت کے آئے ہے تو پبلک کے لیے تو اچھا کرنا چاہیے اب جیسے کی بکاس کا کار یہ ہے جو کمیاں ہیں بھوپال کے اندر وہ پوری ہونے چاہیے سڑکیں ہیں کئی کئی بیچ میں گڑے بھی ہیں ان کو ریپیرنگ ہو یہ یہ امید ہے جنتہ امید کرتی ہے نیتا ہوں سے کہ یہ نیتا جیت کے آئے تو امیدوں پر کھرا اترے ادھیکتر نیتا وعدہ کر دیتے ہیں کام کام نہیں کرتی لیکن امید ہے کہ ہو سکتا کریں اور بھی لوگوں سے باجت کر دیتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو آلوک شرمہ کو پرتیاشی گھوچت کیا ہے بھوپال سے بیجے پی نے اب کیا امید ہے کہ آنے والا سانسٹ بھوپال کے لیے آپ کے لیے لوگوں کے لیے کیا کریں بہتر جیسے آپ لوگوں کی جیونستر بھی بہتر ہو لوگوں کا جیون بہتر دیکھ یہ پہلے آلوک شرمہ جی جب وہ مہا پور رہے ہیں تب بھی انہوں نے اچھا بیکاس کا کار کیا ہے وہ برطمان میں جیتے ہیں اور سرکار رہتی موڈی جی تو آئیں گے ہی آئیں گے اور جب وہ تو یہاں بھی مطلعہ بیجے پہ کاری رہے گا وہ بہت سے رہے گا تو بہت بڑیا کام ہوگا ملد بہت اچھا بیکاس کریں گے یا لوگ جی کیا کیا لگتا ہے کانگریس اگر اپنا کوئی پرتیاشی گھر یہاں پہ گھوشت کرتی ہے کتنا لگتا ہے جیتنے اور ہارنے کا آثار کیا پرتیاشی بہت مہتپون ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کے لیے بھوپال میں بھوپال جیسی جگہ میں پرتیاشی تو مہتپون ہوتا ہی ہوتا ہے پرتی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے چونکہ یہ پہلے اک بار کام کر چکے ہیں اور دوبارہ ہیں جب ہی شانس ملے گا بہت بڑی بھوپال خبر کوئی بہت بہت شکایتیں بہت بلبک کو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا پہلے کی سانسٹ صدا Being 10вонحہ سانسٹ کیسا غور Edge دیکھئے جو جنرل ڈیولپمنٹس ہیں جنرل ڈیولپمنٹس کے کار کبھی نہیں رکھتے ہیں بی جے بی کی شاشن میں ریگولر ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں لیکن جو شکایتی پور سانسد سے جو پبلک کنیکٹیویٹی تھی وہ جیرو تھی لگا امید کرتے ہیں کہ جو آنے والے سانسد رہیں گے وہ پبلک کنیکٹیویٹی ان کی بہت اچھی رہے اور ڈیولپمنٹس رہے اور جیسا کہ مہدی جی نے بولا ہی ہے کہ آنے والے جو ان کے ٹینیور رہے گا وہ ایک بڑے ڈیسیزن کے لیے رہے گا چھوٹے موٹے ڈیولپمنٹس ہم دیکھی رہے ہیں تو جو بڑے جو جو گورنمنٹ لے وہ اچھے طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو وہ پال میں اور پوری طریقے سے یہاں پہ بینیفیٹس ملے بس یہی امید ہے کیا کرتے ہیں آپ میں گورنمنٹ جاؤں گا اے بہت سکتے ہیں آپ کی ڈیولپمنٹ سب سے پرمک بودہ رہتا ہے cuz بہت سائے لوگ ہیں بہت سائے لوگ بسنی بولنے سے بسنے لیکن اور بھی کچھ لوگ جو کام کرنے والے لوگ ہیں بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے جیسے بے روزگاری ہے بے روزگاری پہ بلکل بات کری نہیں جا رہی روڈ ہے ایجوکیشن ہے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان پہ بلکل فوکس نہیں کر رہا کانگرس نے بھی پرتیشی گھوشت نہیں کیا ہے دونوں میں سے کیا لگتا ہے آپ کو پارٹی مہتوپورن ہے کیونکہ آلوک شرما پرانی نیتہ رہے ہیں بہت سانسد بنتے ہیں دیکھیں ان سے بہت ساری امید لگائی جا رہی ہیں اگر وہ آلوک شرما آتے ہیں بی جے پی کے پرتیشی مہاپور بن کے تو بھوپال میں بہت اچھا کام کرا جا سکتا ہے کیونکہ بھوپال میں جو ہی ڈبل انجن سرکار چل رہی ہے ابھی اگر وہ آئیں گے تو اور بہتر کام کرنے کی سفید ہے بہتر کام کی امید ہے کیونکہ دبل انجن کے سرکار کا نارد بی جے پی ہی دیتی ہے اور اس وقت جہاں ہم ہیں وہاں پہ بھی لوگ بڑی آناشتہ کرتے ہوئے چرچہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ میں جوب میں ہوں ساپ جوب میں ہے کتنی امید ہے آنے والی سرکار سے اور کھا لگتا ہے لوگ شرما پرتیشی گوشتیوں ہیں بی جے پی اب پچھلی بار بھی بی جے پی سے پرگیا جی کو کھڑا گیا گیا تھا وہ بھی ہو گئی تھی مطلب نکل گئے تھی اچھے خواہ سے تو یہ بھی ایسلی نکل جائیں گے کیونکہ آپ موڈی جی کی سرکار ہیں اس وجہ سے نکل رہے ہیں باقی ادروائز تو دیکھتے ہیں بیتہ نیتہ مانتے ہیں آپ ٹھیک ہے وہ بھی راج نیتی میں بہت ٹائم سے ہیں اور ہے ان کا نام بھی ٹھیک ہے ٹکٹ تو کوئی دکھت نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے آپ کو نہیں وہ بھی نکالیں گے اپنی سیٹ لیکن آپ کو لے کر لوگوں کے لئے آپ کو لے کر بھی بول سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی جو اس میں ویدائک میں اس کو ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور وہ وہاں سے وہ تھوڑا سا ویک ہو گیا تھا مطلب ہار ہی گئتے تو وہ دیکھتے ہیں کیا رہے گا بھائی میرا اس کا ٹوکن ہے جروری ہے بلکل امید تو ہے لوگوں کو اور حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بوپال سے بجے پی کا ایک گھڑ رہا ہے تو ایسے میں حالوک شرما کے جیتنے کے جو چانسز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں کچھ اور یوہاں بھی ہیں ان سے باچیت کرنے کی کوئیش کریں گے کیونکہ یوہاں کے لئے سرکار بے حت کام کرنے کی ہم بھی کریں گے یوہاں کو اس سرکار سے کیا امید ہوگی جو آنے والے سمیں میں بھارت میں بنے گی اور جو سانسٹ بوپال سے چنا جائے گا کیا لگتا ہے حالوک شرما کو پرتیشی گھوشت کیا گیا ہے بوپال سے کتنی امید ہیں آپ کو اگر وہ جیتتے ہیں یا کوئی اور جیتتا ہے تو آنے والا سانسٹ کیا کچھ کرے آپ لوگوں کے لئے یوہاں ہیں آپ لوگ سب سیدھا امید ہے آپ لوگوں کو رہتی ہیں حالوک شرما کو جو پرتیشی بنایا گیا ہے وہ اچھا بنایا گیا ہے کرمت ہے کافی انہوں نے کام کیا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر وہ جیتتے ہیں تو بھوپال ایک اچھی ہنچائیوں پر پہنچے گا اور بھوپال کا بیکاس ہوگا پرمال کے روپ میں ان کا مہا پاور کا کارکال بھی اچھا رہا ہے تو بیسک اسٹیکچر میں کام کرنا چاہیے مینلی کوئی بھی گورنمنٹ چھن کے آئے تو بیسک اسٹیکچر میں کام کرنا چاہیے تو جو بھی بیسک انفرائسٹیکچر ہے رولر ایریاز ہیں جو بھی ریموٹ ایریاز ہیں جو بھی jobs کی issues ہیں تو نگر نگم کو effectively work کرنا چاہیے جو رس ہیں رسوں میں کام کرنا چاہیے تاکہ اچھے سے اس میں امپروبمنٹ کیا جا سکے دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ کے بیسکلی تین ہی ہوتے ہیں ایک وہاں کی جو بھی پاپولیشن رہ رہی ہے وہ ان کو سیکویریٹی کا پیرامیٹر رہتا ہے تو پولیس ایڈمنیسٹریشن میں اچھے سے کام کیا جائے ان کی جو سوچتہ دھیان دیا جائے میڈیکل سیکٹر میں دھیان دیا جائے اور ایڈوکیشن سیکٹر میں دھیان دیا جائے تو کسی بھی چیز کی بیسک نیٹس جو ہیں اس میں کام کرنا چاہیے اور بانکی چیزیں تو باد میں آتی جب آدمی کی بیسک نیٹس فلفل ہو جاتے اس کے بعد باد میں بات کی جاتی ہے تو پہلے ہی بات کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کا اچھا کارکال رہا ہے گورنمنٹ کو بیسک اسٹیکچر میں گراس روٹ لیول پہ اور اچھے سے کام کرنا چاہیے اور بانکین کا کارکال بہت اچھا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اچھا کریں گے ڈالوک شرما تو اس طرح کارکال کی لوگ تاریف بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سانسل کی طور پر کارکال کیسا رہے گا اس کو دیکھیں لوگ کافی امید ہیں لیکن چناؤ باقی ہے کانگریس کا بھی پرتشی گھوشت ہونا باقی ہے چناؤ میں کون جیتا ہے لوگ کو امید ہے کہ بجے پی بھوپال سے پھر سے جیت درج کریں گی کیونکہ بھوپال کی سیٹ بھوپال کو بجے پی کی سیٹ کہیں جاتی ہے اس لوگ بھی ان سے بھی باتشت کر دیتے ہیں چائے جس کے لگتے ہوئے راجیتک چرچائے بھی ہوتی ہیں کیا کہیں گے بھوپال سے ہی بھوپال سے ہی بھوپال سے ہی ڈالوک شرما کو پرتشی گھوشت کیا ہے کیا امید ہیں آنے والے سانسل سے آپ کو ڈالوک شرما بنتے ہیں یا کوئی اور بنتا ہے کیا لگتا ہے وہ بھی بنے جو راستیتکی اور دھرم کے لے کے سنبنج اس کے ساتھ کام کرے گا بھوپال کے مدیمان وکاس کے علاوہ اور کوئی مقدم کیا ہو سکتا ہے کیا وکاس ہے جو نہیں ہوا ہے میں نہیں چل رہا ہے سمیہ کے حساب سے چل رہا ہے میں نے واہ کے لیے اپاریوں کے لیے کسانوں کے لیے ٹریفیک کی ویوستہ بھی تھوڑا سا ڈگمگائی ہوئی ہے اسی کو ہو جائے گا ٹریفیک کی ویوستہ ڈگمگائی ہوئی ہے وکاسہ کام سب کریں سارے رازنے ایدل وکاسہ کام کریں یہی امید رہتی ہے کچھ لوگ اور بھی ہیں ان سے باجت کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے وکاس کس طریقے سے ہونا چاہیے بھوپال کا جو بھی آنالہ سانسط رہے آلوک شرما سے کتنی امید ہیں اگر وہ سانسط بن نہیں وہ اچھے بیکتی ہے وکاس تو کریں گے براہنے کارے کال کو لے کے لے کے رگرم بات کریں مہاپور بھی رہے ہیں تو کیسا لگا آپ کو جب وہ مہاپور رہے تھے سب سے بڑی بات کیا ہو جب ہم دیکھتے ہیں روزگار کو لے کر سب سے زیادہ امیدیں یوہوں میں ہوتی ہے لیکن اگر ہم عام لوگوں کی بات کریں تو ان کا عصاف طور پر کہنا ہے کہ ہم چاہے ہم سڑک کی بات کریں شکشہ کی بات کریں سواست ویوستاؤں کی بات کریں تو یہ ایسی پرمک مددہ ہوتے ہیں جس پر راج نیتاؤں کو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے رازدانی بوپال کی بات کریں تو ابھی ان چھیتروں میں کام کیا جانا کافی باقی ہے ایسے میں اگر آلوک شرما فرسے سانست کے طور پر بوپال سے چنے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو ان سے بھی کافی امید ہے کہ اگر وہ سانست بنے تو کافی کچھ بہتر بوپال کیلئے وہ کر پائیں گے حالانکہ آنے والے سمیں میں کیا ہوتا ہے یہ تو چناؤف کے بات نتیجوں میں ہی پتہ چل پائے گا کیونکہ ابھی کانگریس کا پرتیاشی بوپال میں اترا جانا باقی ہے ویڈیو جنرلیسٹ پردیپ کے ساتھ گوراف گپتہ نیوز چیٹ مدھر پردیس چھتیزگر